نمشکار دوستو دیفینشو میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو پاکستانی پردھان منتری سہوا سریف کے سعودی عرب جاتے ہی پاکستان اور پاکستان کے پردھان منتری کو چور چور کہا جا رہا ہے اور جس کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کی گھنگور بیجتی ہو رہی ہے تو چلیے جانتے ہیں ایسا کیا ہوا جس کے بعد پاکستان کے خلاف سعودی عرب میں چور چور کے نارے لگے ہیں تو ویڈیو میں انتر تک بنے رہی ہے ساتھ ہی لیٹسٹ خبروں کے لیے چینل کو جور سبسکرائب کریے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو پاکستان کی راز نیتی میں آیا بھوچال تو تھم گیا ہے لیکن دیش کی ارثیوہستہ کا طوفان ابھی نہیں تھما ہے ساتھ ہی نئے پردھان منتری سہباز شریف کے سامنے کئی ساری چنوٹیاں ہیں اور پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں بھاری جافہ ہونے والا ہے اور ہو بھی گیا ہے ساتھ ہی راسن سے لے کر لگ بھک سارے کھانے کی چیز میں بھی بھاری وردی ہو چکی ہے اور دودھ دائی کی قیمت تو پیٹرول ڈیزل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اور پاکستان پر ورلڈ کرج کا بوجھ بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ایسے میں جہاں دیش میں آئی ان پروبلمز کا سامادہ نکالنا چاہیے تو وہی نئے پی ایم سہباز سری بیوی بچوں سنگ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں لیکن دوستو یہاں ان کا سواگت کچھ الگ انداز میں ہوا ہے جیہاں دوستو یہاں پر لوگوں نے ان کا سواگت چور چور کہہ کر کیا ہے دراصل پاکستان کے پردان منتری سہباز سریف کی لیٹ کرنے والے ڈیلیگیشن کو سعودی عرب میں امران خان کے سمرتھکو کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ امران خان نے پہلے ہی وہاں اپنے آدمی بھیج رکھے تھے جنہوں نے سہباز سریف کے مجید نوابی میں گھستے ہی چور چور کے نارے لگانے شروع کر دیئے تھے اور اس گھٹنا کے بعد سعودی عرب کی پولیس نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور پردان منتری بننے کے بعد شریف پہلی بار سعودی عرب دورے پر گئے ہیں ساتھ ہی سوسل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں مجید نوابی میں جاتے ہوئے پاکستانی ڈیلیگیشن کا لوگ ویروت کر رہے ہیں ساتھ ہی انہیں دیکھ کر چور چور کے نارے بھی لگائے جا رہے ہیں اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سہباز سریف سعودی عرب دورے پر گئے تو گئے کیوں ہیں کیونکہ دوستو بتائے یہ جا رہا ہے کہ سہباز سریف سعودی عرب سے 3.2 عرب ڈالر کے ایکسیسیف پیکیج کی مانگ کریں گے ساتھ ہی ان کا پریاس رہے گا کہ پاکستان کے ویڈیسی مدرہ بھنڈار میں کمی کو روکا جائے اور سعودی عرب نے عمران خان کے کاریکال کے دوران کرج میں ڈوبے دیس کو 3 بلین امریکی ڈالر کی راشی سے ساہے تبی کی تھی اور ایک انمان کے مطابق پاکستان کو بکتان سنتولن سنکٹ اور ویڈیسی مدرہ بھنڈار میں کمی کو روکنے کے لیے قریب 12 بلین امریکی ڈالر کی جرورت ہے اس لئے اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے پردان منتری سعودی عرب دورے پر گئے ہوئے ہیں ویسے تو ان کا سواگت چور چور کے نارے سے ہوا ساتھ ہی اس کے بعد تو پاکستان کی پوری دنیا میں گھنگور بیجتی ہو رہی ہے ویسے آپ کی گھر آئے ان سبھی باتوں پر کمنٹ باکس میں جرور بتائیں ابھی کے لئے وز اتنا ہی جائے ہن وندے ماترم